چاہے آندھی آئے یا توفان میں جاؤں گا آندھی آئے چاہے توفان آئے اسے کام کرنا ہے آندھی آئے چاہے توفان آئے اسے کھیلنا ہے دوستو اس طرح کے سینٹنس کیسے بنائے جاتے ہیں چلیے اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو یہ سٹرکچر تیار کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو کوئی بھی ایک سینٹنس لگانا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ فریز استعمال کر دی ہیں rain or shine rain or shine اس کا مطلب ہوتا ہے چاہے آندھی آئے یا توفان جیسے کہ اگر آپ کو بولنا ہے آندھی آئے یا توفان آئے میں جاؤں گا اس کو آپ بولیں گے I will go rain or shine I will go rain or shine آندھی آئے چاہے توفان آئے اسے کام کرنا ہے He has to work rain or shine آندھی آئے یا توفان آئے اسے کھیلنا ہے He has to play rain or shine چاہے آندھی آئے یا توفان مجھے پڑھائی کرنی ہے اس کی انگلیش مجھے کمنٹ باکس میں لکھے ضرور بھیجے اور دوستو ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں that's all for today guys I will see you in the next video till then bye bye thank you and have a nice day okay